نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدلی و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی نجات کا ذریعہ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ خدا قیامت کی تکلیفوں سے اسے بچائے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرضدار کو محلت دے یا وہ اس کو ماف کر دے انبی قطادت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سر رہو اَن يُنَجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مَعْسِرٍ اَوْ يَدَعَانْهُ صحیح مسلم ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے کسی سے قرض لے اور جب ادائیگی کا مقرر وقت آئے تو وہ اس کی ادائیگی کی طاقت نہ رکھتا ہو ایسی حالت میں قرض دینے والے کو چاہیے کہ وہ قرضدار کو مزید محلت دے اور اگر اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے قرض دینے والا اپنے قرض کو معاف کر دے تو اس کا یہ عمل خدا کو بہت پسند ہے خدا ایسے بندوں کے ساتھ آخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائے گا جو دنیا میں انسانوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں یہ بتائیے کہ آپ کو کبھی زندگی میں ایسا اتفاق ہوا کہ آپ سے کسی نے کچھ ادھار لیا ہو اور وہ آپ کو واپس نہ ملا ہو ہاتھ کڑا کیجئے پھر آپ نے کیا سوچا اس موقع پر یہ سوچا کہ اس کا عجر اتنا ہے کہ اے عدیس کے محلوم سے پتہ چلتا ہے کہ ہر روز اتنا صدقہ عام طور پر یہ دیکھا کیا ہے کہ لوگ قرض کو مال غنیمت سمجھ کر واپس کرنے کی فکر نہیں کرتے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے باہمی تعلقات بڑے خراب ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ ایک چھت تلے رہے یا ایک گھر میں رہے یا ایک خاندان میں ہوں اور ان وجوہات کی بنا پر ان کے درمیان قطع تعلقی ہو جائے ان کے باہمی تعلقات خراب ہو ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر کوئی شخص دن واپس لٹانے کے قابل نہیں تو جو صاحب حیثیت ہے وہ دوسرے کو معاف کر دے اور اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہو جائے اللہ اسے قیامت کی تکلیفوں سے محفوظ رکھی گا اور دوسری طرف جس نے قرض لیا ہوئے اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی حد تلوسہ کوشش میں رہے کہ وہ ادا کرے بلکل کوئی کسی کا کر دے تو بھی اسی طرح حکار چرے اب دیکھیں حدیث کتنے خوبصورت انداز سے شروع ہو رہی ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ خدا قیامت کی تکلیفوں سے اسے بچائے کس کو پسند ہے ہم سب کو پسند ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لئے دنیا میں دوسروں کی تکلیفوں کا مدعوہ کرنا ہے عام طور پر ہم دور کی باتیں سوچتے ہیں گھر سے باہر جا کر فیلڈ میں جا کے لوگوں کی تکلیفیں دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہمیں کام سمجھتے ہیں جبکہ بعض اوقات ہمارے گھر کے اندر ہماری ناک کے نیچے ایک شخص تکلیف میں پڑا ہوتا ہے جس کی تکلیف دور کرنی چاہیے اور اس کی تکلیف ہمیں نظر ہی نہیں آتی اور اس کو ہم یہ کہہ کے آگے کر دیتے ہیں یہ تو روز بہانے کرتا ہے حالانکہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے نا شروع کہاں سے کریں گے تکلیف کہاں سے یعنی کون کونسی تکلیفیں ہوتی ہیں مثلا تکلیفوں میں کیا آتا ہے ایک تو مالی تکلیف ہے جسمانی تکلیف ذہنی تکلیف اچھا یہ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی شخص کسی پریشانی میں ہے کوئی کوئی تکلیف آپ کو محسوس ہو رہی ہے کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو ہاتھ کڑا کیجئے کتنا لوگ کو کسی تکلیف پہنچائی ہے آج مثلا شکر اوڑے اچھے لوگ ہیں آپ خود ہی اچھے ہیں اس لئے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے چلی آج نہ سہی ویسے ہی کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں جس کی وجہ سے آپ کی دل پہ کوئی پریشانی رہتی ہے کچھ لوگ یا تو بے حس ہیں تو یا پھر ان کے اندر بہت بڑا سبر کماتا ہے لا پروائی ہے اب آپ دیکھئے کہ جب آپ کو کوئی ہرٹ کرے جب آپ کا سینہ تنگ ہو جب آپ پر کوئی باتیں بنائے جب آپ کو کوئی آپ کا حق نہ دے جب آپ کو کوئی ستائے آپ کے لئے کوئی پریشانی کا باعث بنے کوئی آپ کو بے عزت کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے صرف صبر نہیں صلات بستعینو بصبری و صلات جس جس کو بھی جو کوئی پریشانی ہے اس کے لئے ہوم برک ہے کہ کل یہاں آنے سے پہلے دو نفل پڑھ کے رو کے اللہ سے دعا کر کے آنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی کوئی پریشانی ہوتی تو آپ حضرت بلال سے کہتے اقم السلات یا بلال ارحنا بہا یعنی آزان دو اقم السلات نماز خائم کرو نہیں نماز کی طرح بلاؤ ارحنا بہا ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہو آپ کو کسی چیز کا فکر ستا رہا ہو آپ کے اندر کوئی ذاتی ایسی ڈسٹربنس ہے کسی بات کی وجہ سے کوئی فرسٹریشن ہے تو اس کے لئے کیا ضروری ہے کیا کریں نماز خاص اس مقصد کے لئے ویسے تو اپنی روٹین بنا لیں عادت بنا لیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ فجر کے بعد نماز کے بعد صبح شام کے اذکار کریں قرآن کی تلاوت کریں تو سات ہی اسراک کا وقت ہو جاتا ہے بمشکل وقت ہو لیکن اگر آپ اس وقت ٹرائول کر رہے ہیں بہوزور ٹرائول کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی نفل پڑھتے تھے آپ سواری پر پڑھ لیں یہ سلسلہ شروع کر سکتے ہیں فرس بیچ میں الحمدللہ ہم نے ڈے ون سے اس چیز کی عادت ڈالی تھی اور مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ ان لوگوں کا فرس بیچ کا ٹرپ ترکی میں لے کر گئی تھی سعودی ائر لائن پہ تو سعودی ائر میں ٹرانزٹ کے لئے رکے تھے ہم کوئی چند گھنٹے میرے خیال ہے یہ آور نائٹ سٹیت تھا جاتے یا آتے وقت تو میں نے دیکھا کہ سفر کی حالت میں بھی اور پھر آگے بھی جتنے دن چودہ دیں یہ لوگ ساتھ رہتے میرے دن رات ہم لوگیں کٹھے رہتے تو ماشاءاللہ جب بھی جہاں بھی کہیں بھی ہوتے صبح صبح پجر کے بعد یہ لوگ اپنا نماز قرآن پاک پڑھ کے یہ لوگ نماز کے لئے کھڑے تھے میں جب صبح الہدہ میں انٹر ہوتی تو صبح ہر ہر بندے کی عادت تھی الہدہ میں انٹر ہوتے ہی نبل شروع کر دیتے آئے بستہ ڈراب کیا ساتھی نبل شروع اب کو مجھے نہیں پتا کیا حالات ہیں لیکن یہ ایک ایسی سنت رہی ہے یہاں پر کہ جس کی بہت زبردست لوگوں نے پابندی کی ہے اور ان دو رکتوں میں اس قدر برکت ہے آپ آزما کے دیکھ لیجئے آپ کے دن میں یوں لگے گا وسط ہو گئی ہے وقت میں بہت وسط ہو جاتی ہے صرف وہ چار منٹ ہوتے ہیں پانچ دو نقل میں کتنا وقت لگے گا کچھ دیر نہیں لگے گی اب نماز پڑھ کیے تو نہیں کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں اور آدھیں نیند میں ہی رہیں اور جلدی سلام پھر دھڑام بستہ پھر دوبارہ نہیں تھوڑا جاگنے کی کوشش کریں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی آپ کے وقت میں اور آپ کی ان تکلیفوں میں کیسی راحت آپ کو ملتی ہے کیسی راحت اپنے ریمائنڈر کے طور پر اپنے کئی ٹیبل پہ سامنے یا ڈائری میں یا کہیں بھی لکھ لیں آج کی دعا آج کی دعا کونسی ہے کونسی وہ خاص چیز ہے جس جو ہاں جا آپ کے اندر ٹک 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 لگی ہوئی ہے کیا ہر روز ایک نہیں پریشانی ہوتی اور پریشانیاں سے بھی نہ گھبرائیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت الجنت بالمکارے جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے ہم ناپسندیدہ چیزوں سے بھاگ نہیں سکتے کچھ کام ہمیں زندگی میں انتہائی مشکل لگتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہم سے لیکن ہمیں کرنے ہیں ہمارے فرائز ہیں بعض لوگ بعض لوگ کے لیے مصیبت ہوتی کہ بچوں کو نہیں دیکھ سکتے بچوں پر فرسٹریٹ ہوتے ہیں کبھی کسی کو کوئی کام ہر بندے کو کوئی نہ کوئی کام بھاری یا مشکل لگتا ہے یا اس کی پسند کے خلاف ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں ہر کام اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے اور ایک آئیڈیل جنت مل جائے ہمیں یہاں کیا یہ ہو سکتا ہے ہے یا نہیں اس کے پیچھے جتنا بھاگیں گے اتنی فرسٹریشنز بڑھیں گی اتنی ذہنی پریشانیہ زیادہ ہوں گی تو جب بھی کوئی چیز ناپسندیدہ ہو تو یہ جملہ دہرالیہ کریں جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے اسی رستے سے جنت جانا ہے یہ جنت کا ہی تو رستہ ہے کہ نفس پہ بھاری ہے کام پھر بھی کرنا ہے صبح کا جاگنا بھاری ہے نفس پہ پھر بھی جاگنا ہے یہ دو نفل بڑے بھاری ہیں پھر بھی پڑھنے ہیں حجبت الجنت بالمکارے آپ یقین کریں کہ یہی آپ کے دل میں ٹھنڈک پڑھ جائے گی اتنا خوبصورت طریقے سے صبر کرنا آ جائے گا کہ بھاری سے بھاری کام مشکل سے مشکل کام مشکل لگے گئے نہیں حجبت الجنت بالمکارے سوچئے کہ ہمیں تکلیفیں کن باتوں سے ہوتی ہیں فرسٹریشنز کن باتوں سے ہوتی ہیں کچھ تو ہمارے اپنے اندر کی ہوتی ہیں اور کچھ باہر کی ہوتی ہیں اور ہی نہیں کے ساتھ جینا بھی ہے ہمیں اس کے مطلب نہیں کہ ہم بے حص ہو جائیں نو بے حص نہیں ہونا سولوشنز سوچ لے ہیں لیکن ساتھ ہی ایکسپٹ کرنا ہے ایک شخص نے کہا تھا کہ مجھے کبھی کوئی پرشانی نہیں ہوئی کچھا گیا کیوں کہا اس لیے کہ میں رب کے ہر فیصلے کو مانتا ہوں رب کا ہر فیصلہ میرا پسندیدہ فیصلہ ہے کچھ بھی ہو جائے تو مجھے نہیں پرشانی ہوتی کہ یہ رب کے اذن سے ہوا ہے رب کا فیصلہ ہے میں نے اسے ایکسپٹ کیا بات ختم میرا رب میرے لئے یہی چاہتا ہے اس بات ختم میں بھی یہی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ یہ چاہتا ہے میں بھی یہ چاہتا ہوں میں راضی ہوں رضیتو باللہ رب بات ختم اور جو شخص دنیا سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کی زندگی میں اتنا زیادہ رونا ہوتا ہے جو جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنی زیادہ جزا فضا کرتا ہے کیونکہ جب انسان کو اپنی دنیا بگڑتی نظر آتی تو پھر رونا ہی رونا ہے اور کیا کرنا ہے اور جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے رب کی رضا اگر یہی ہے تو میں اس پہ راضی ہوں اور وہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس اصول کا تعلق یعنی کسی کی تکلیف دور کرنے کا صرف قرض سے نہیں بلکہ زندگی کے تمام معاملات سے ہے سماجی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی مشکل میں فس جاتا ہے اور دوسرا آدمی یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کو اس مشکل سے نکالے گا کئی طرف ایسا ہوتا ہے نا کسی کی گاڑی رک جاتی ہے کسی کوئی گڑے میں گر پڑتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کا کچھ کسی کے ہاں سے چھوٹ کے کوئی ٹوٹ جاتا ہے کسی کا بچہ رو رہا ہے یعنی ہر شخص میں ہر شخص کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ مشکل میں ہوتا ہے یا وہ کسی مشکل میں مبتلا شخص کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا کبھی ہم مشکل میں ہوتا ہے تو کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے نکالتا ہے کبھی کوئی اور ہوتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو نکالیں اور دوسرے آدمی کے پاس یہ قدرت ہوتی کہ وہ اس کو اس سے نکالیں اور اس کو راحت پہنچائیں ایسا ہر موقع آدمی کے لیے اس اعتبار سے نہایت قیمتی ہے کہ وہ اپنے بھائی پر مہربانی کر کے زیادہ بڑے پیمانے پر اپنے لیے خدا کی مہربانی حاصل کر لیں یعنی جہاں کہیں کسی کو تکلیم میں دیکھیں تو یہ نہ ہو کہ ہی میں کیسے بھاگو یہاں سے اب میری جان چھوٹے کہیں میں نہ پھل جاؤ اس موقع پہ آپ کہیں کہ اللہ نے اب مجھے موقع دے دیا ہے اپنی کوئی پریشانی دور کرنے کا کہ میں اس کے کام ہوں اور میری پریشانی دور ہو اگر آپ ایسا کریں گے تو زندگی سے کام چوری نکل جائے گی لوگ کام چور کیوں ہوتے ہیں خصوصا ہماری کام بہت کام چور ہے کام کرنا نہیں چاہتے لوگ دھیروں کام ہے لیکن لوگ کام ہی نہیں کرنا چاہتے کوئی کام کسی کی پسند کر نہیں کوئی کسی پر آزی نہیں کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا تو بہترین کام کیا ہے جس سے ہماری آخرت کی اور آخرت سے پہلے دنیا کے بھی پریشانیاں دور ہوں گی کہ جب ہم دیکھیں کہ کوئی مشکل میں ہے تو ہم کیا کریں فوراً شکر گزارو اللہ کہے اللہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس کی مشکل دور کروں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے لئے آسانیہ ہوتی ہیں دوسرے کا بوجھ اتارنا اپنے انجام کے اعتبار سے اپنے بوجھ کو ہلکہ کرنا ہے دوسرے کے کام آنا آخر کار یہ فائدہ دیتا ہے کہ آدمی کا خود اپنا بگڑا ہوا کام بن جائے کیونکہ اللہ تعالی حدیث ہے صحیح حدیث ہے من کانا فی حاجت اخیہی کان اللہو فی حاجت ہی جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے جو آدمی دوسروں کی ضرورتیں پوری کرے خدا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور زیادہ بڑے پیمانے پر اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے کسی کو مشکل حالت میں دیکھ کر تڑپنا ایک اعتبار سے انسانیت کی بات ہے جو شخص ایسا کرے اس نے گویا اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیا اسی کے ساتھ اس کا دوسرا عظیم تر فائدہ یہ ہے کہ ایسا کر کے آدمی اپنے آپ کو خدا کی انایت کا مستحق بنا لیتا ہے یعنی خدا کا پیارہ بن جاتا ہے یہ گویا دنیوی عمل کی اخروی قیمت ہے اور بلا شبہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں کونسی کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا لے یہ سب سے بڑی سعادت ہے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ کسی کام کے کرنے سے آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے ہم سب چاہتے نا ہم پر رحمتیں ہوں تو وہ آپ نے پڑھا ہے نا شیئر یہ سنا ہوتا ہوگا کم از کم کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا آپ کسی سے مہربانی کریں یقیناً آپ کے ساتھ اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندوں کی محبت سے ہوگی گزارتا ہے بندوں کا خیال رکھیں گے تو وہ اللہ کے قریب ہوگی ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے مقرب بندہ بنا لے کہتے ہیں نا اچھا پھر سوچتے ہیں اچھا وہ اس کے لئے تحجد کیلئے اٹھنا ضروری ہے اچھا میں چلو پھر اٹھوں گی کبھی بات ختم ہوئی حالانکہ مقرب بننے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں اور وہ کیا ہے بندوں کے کام آنا شروع کر دیں ان کی تکلیفیں دور کرنا شروع کر دیں پھر یہی کہوں گی کہاں سے شروع کریں گے گھر سے شروع کریں گے قریب سے شروع کریں گے کیونکہ ہم بڑے بڑے پلان بناتے ہیں بڑے بڑی چیزیں کرتے ہیں لیکن ہم نے ساکھ بیٹھا وہ بندہ مشکل میں پڑا ہوتا ہے اس کا درد ہمیں نہیں ہوتا کس قدر تکلیف دے بات اگر ہر شخص اس چیز پر عمل کرے کیا کسی شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے شکایت ہو سکتی اگر دونوں ایک دوسرے کا احساس کریں ماں باپ بچوں اور بچے ماں باپ کا احساس کریں ماں باپ کو بچوں کو کرتے لیں کتنے بچے جو ماں باپ کو کریں بہت سے بچے باہر جا کے سوشل وار کر رہے ہوتے ہیں گھر میں آتے ہیں تو پانی کا گلاس بھی نہیں پیتی کیا کام کر کے آئیں یہ بھی تو کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حسنہ کیا تھا یہ کہتی ہے میدی ساتھی نے مجھ سے مسواد کے فائدے پوچھے تین یا چار میں نے بتایا تو انہوں نے مجھ بتایا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اب میں اس لیے سے مسواد کرو گی فائدہ ہوگی ہے نا سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو لیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ